اکس رمضان جب ہم اپنی آگوں سے دیکھیں شان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے ملک کی ایک مشہور معروف شخصیت جناب شجاودین شیخ صاحب کو دعوت دی ہے ان کو انوائٹ کیا ہے میں جب یہاں آیا ہوں نورتھ کراچی میں دس پندرہ سال پرانی بات ہے نوجوان لڑکے آکے بتایا کرتے تھے کہ بھئی مفتی صاحب ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں شجاودین شیخ صاحب کے پیچھے بڑا مزیدار بیان ہوتا ہے اور بہت معلومات ملتی ہیں مجھے کہتے تھے آپ بھی اسی طرز پہ بیان کیا کریں میں اس طرز پہ میں نے کیا ہے نہیں کیا یہ تو الگ بات ہے لیکن میرے دل میں ان سے ایک محبت بیٹھ گئی تھی کہ ماشاءاللہ ایک محصر کام کر رہے ہیں پھر میں نے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ تنظیم اسلامی کے ہیں اور تراوی میں درس قرآن کا سلسلہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑا کامیاب سلسلہ شروع کیا تھا اور میرا خیال ہے ایسا درس قرآن کا عوامی سطح پہ تراوی میں اتنا جاندار سلسلہ شاید کسی اور نے نہ کیا جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے شروع کیا رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو شروع کیا کہ چار رکتوں کے بعد آپ پورا بیٹھیں پورا اس کا خلاصہ سنیں ہمیں تو دیکھتے ہیں نا کہ چار رکتیں لوگ جب پڑتے ہیں تو اس کے بعد بس وہ جلدی میں ہوتے ہیں سپیڈ میں کہ بھئی آگے جلدی کھڑے ہوگئے لوگ تراوی میں ٹائم نہیں نکالتے مگر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بنیاد رکھی کہ لوگوں کو بٹھایا کہ بھئی آپ قرآن صرف سننے پر اکتفاہ نہ کریں سمجھنے کی بھی کوشش کریں اسی سلسلے کو لے کر جناب شجاودین شیخ صاحب آگے چلے اور تنظیم کو مزید ترقی دی انہوں نے اور بےہیائی کے خلاف ان کا کام سوت کے خلاف ان کا کام جہاں بھی آپ کو فیمنزم نظر آئے گا یا بےہیائی اچھے ناروں کے ساتھ اچھے لیول کے ساتھ جہاں بھی آپ ملک میں دیکھیں گے بےہیائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے وہاں آپ کو الحمدللہ شجاودین شیخ صاحب کی محنتیں نظر آئیں گی اس کے خلاف سوت کے خلاف بھی بہت بڑا کردار ہے تو میں حضرت کا انٹرویو خود میں حضرت سے پہلے خود کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں بچپن سے لے کے اب تک تھوڑا مختصر اتنا ٹائم نہ لگے گے جتنا بچپن سے اب تک اس عمر تک پہنچنے میں ٹائم لگا ہے اس انٹروڈکشن میں تنظیم اسلامی کب جوائن کی ڈاکٹر اسرار حیمد صاحب سے کیسے تعلق ہوا سی اے کیا ہوا ہے اور ایڈوکیشن سے مطالق آپ کچھ معلومات دینا چاہیں آئے کیسے اس طرف آپ داڑی کب رکھی آپ نے اچھ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرین محمد صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور ماشاءاللہ یہ جو اکس رمضان کے انوان سے آپ نے سسلہ شروع کیا اور ماشاءاللہ 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 مختلف طبقات سے مختلف لوگوں کو علماء کرام کو طلبہ کو اسی طرح پروفیشنلز کو جو آپ ماشاءاللہ انوائٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور میں نے جب اپنے تنظیمی ساتھیوں سے بھی بات کی کہ مفتی صاحب نے انوائٹ کیا ہے تو بہرحال آپ کی محبت ہے اور آنا ہمارا فرض بنتا تھا لیکن جس کھلے دل سے آپ نے ماشاءاللہ وقت دیا ہے اور ابھی فوراں ہی ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر تنظیم اسلامی کا بھی بہرحال یہ آپ کی وست قلبی بھی ہے اور آپ کی ہم سے محبت کا اظہار بھی اللہ کو جزائے خیر اطاف فرمائے ظاہری بات ہے کہ عمر تقریباً قمری اعتبار سے اٹھالیس سال ہو گئی ہے وہ اٹھالیس سال کا سفر تو بالکل صحیح بات ہے کہ ٹائم بہت لگ جائے گا بنیادی طور پر جو رہائش رہی ہے وہ بنسروٹ کے علاقے میں ہمارے وہ ویورز جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہ ویسے واقف ہیں کراچی کا ایک پرانا علاقہ ہے اور یہیں پہ براؤٹ اپ ہوا اور کومرس کی ہیلائن میں زیادہ تعلیم حاصل کی پیچارڈ ایکاؤنڈنسی کی فیلڈ میں رہے اور پاکستان کی معروف فرم ہے اے فرگوسرن کمپنی جو لیڈنگ فرم میں وہاں سے آرڈر ٹریننگ کمپلیٹ کی تھی ساتھی اہم اسلامیات کراچی انیورسٹریٹی سے موقع رہا اور الحمدلہ سکول میں ایک دو اسادزہ ملے تھے جنہوں نے کچھ عربی سیکھنے پہ توجہ دلائی پھر بچپن میں ایک دو اسادزہ ایسے محلے میں ملے جن سے صفادہ رہا پھر ہمارے بعض علماء کرام میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر یہاں پر ہو کہ کالج لائف میں مفتی تقیر عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سہت عطا فرمائے مفتی رفی عثمانی صاحب مفتی عبدالعوف سکروری صاحب ان حضرات سے صفادہ رہا مفتی ضروری خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا جو دورہ تفسیر ہوتا ہے ماہی شبان رمضان میں وہ بھی کالج لائف میں موقع رہا ڈاکٹر اسرار صاحب کو انیس سو اکانوے بانوے سے سننا شروع کیا اور انیس سو اٹھانوے میں باقاعدہ جو ہے وہ تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کی تھی الحمدللہ انیس سو اٹھانوے میں جی جی تو داری شروع صحیح ہے آپ اللہ کا شکر ہے الحمدلہ یعنی کبھی صاف کرنے کا موقع نہیں ہوا الحمدللہ شروع دن سے ہی والی صاحب ہمارے یہ بھی ذکر اچھا ہے کہ مناسب ہو جائے کہ آ جائے والی صاحب ہمارے پاکستان کسٹمز میں تھے اور دادہ بھی پاکستان کسٹمز میں تھے لیکن الحمدللہ اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے کہ انتہائی درجے کے اماندہ انتہائی درجے کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے دین کی طرف آنے کی توفیق دی اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان کی تربیت کا اور ان کے رسطے حلال کا بھی ہے جو ہمارے وجود میں گئے ہیں محلے میں ایک ہمارے استاد رہے جو جماعت اسلامی سے منسلک تھے البتہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ وہ جو ہمارے جام شروع کے بڑے بزرگ گزرے ہیں نام ابھی مجھے یاد آجائے کہ اندرس کرتا ہوں ان کے ہاتھ پر وہ بیعت بھی تھے تو تصوف کے حلقے میں سے بھی جڑے ہوئے تھے اور جماعت اسلامی سے بھی جڑے ہوئے تھے کچھ ان سے انسپریشن بھی نہیں کچھ اساتذہ سے سکول میں انسپریشن بھی نہیں اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کو سننے کا موقع رہا مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے محلے میں درس کرتے تھے دس سال الحمدلہ ان کی دروس میں بھی شرکت کا موقع رہا تو وہ اچھ علماء سے استفادہ اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے استفادہ اور پھر ہوتے ہوتے انیس سو اٹھانوے میں شمولیت کا مامدہ اکس رمزان اکس رمزان